وہ اسلام کے بانی ہیں ہمارے آقا ہیں ہمارے پیمبر ہیں ہمارے رسول ہیں ان کی راہی دین اسلام ہے انہوں نے ہمیں اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے کہ تمہارا معبود تمہارا الہ ایک ہے جو اللہ ہے ٹھیک اب آپ حضورت کیا فرما رہے ہیں پھر جملہ سنیے اللہم انی احبہما حسن بکول تے حسین بکول ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ بیٹے تو مخدومہ کائنات کے ہیں یعنی سیدہ کائنات کے یا خاتون جنت کے لیکن یہ پلے میرے مصطفیٰ کی گود میں جب حضرت ابو رہرہ روایت کرتے ہیں سردیوں کا موسم تھا اور میں عشق کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مضمل کی چادر اڑی ہوئی تھا اور ہم بھی حاضر ہو گئے ہیں اور بھی لوگ حاضر تھے تو کبھی دائیں طرف حرکت ہوتی تو کبھی بائیں طرف حرکت ہوتی اس چادر کے اندر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوں سے ان کو پھر سمو لیتے پیار کر لیتے تو جب وہ بار بار ایسا ہونے لگا تو اللہ کے رسول نے ہمارے پوچھنے کے بغیر ہماری چونکہ توجہ اس طرف ہو جاتی تو حضور نے چادر ہٹائی فرمایا آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ حضور کے جسم کے ساتھ کون چپٹا ہوا ہے فرمایا یہ ایک میرا حسن ہے اور ایک میرا حسین ہے جو دونوں میری گود میں آ کر سو گئے ہیں آرام کر گئے ہیں اور نین کے حالت میں یہ کبھی چادر ادھر سے ہل جاتی ہے کبھی ادھر سے حضور کی گود میں پلنے والے یہ صاحب ذات کان یہ شاہ ذات کان ان کو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہم اینی وحبہما میں اپنی بولی ترجمہ پر کرنا اللہم اینو بوں پیارے ہیں آئے آئے اللہم اینی وحبہما اے اللہم اینو بوں پیارے ہیں میں ان دونوں سے میں پیار کرتا ہوں اب آگے کیا ہے آگے کہا فَاحِبَّهُمَا اے اللہم میں بھی پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما یہ میرے بھی محبوب ہیں اور اللہ تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے اچھا حضور کہیں میں جملہ سمجھا کے انہیں نکلتا ہوں جس سے حضور کہیں کہ اللہ تو بھی انہیں محبوب بنا لے میں نے تیرا محبوب وہاں ہی ہاں حضور کہتے ہیں نا میں اللہ کا حبیب ہوں حضور عنا حبیب اللہ ولا فخر میں اللہ کا حبیب ہوں یعنی محبوب ہوں ولا فخر یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر کہہ رہا تحضی سے نعمت کے طور پر لیکن اب محبوب ارض کر رہے ہیں میرے اللہ میں انہوں معبوب بنا تو اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرمائن کو محبوب بنا لے اشعب وہ نبی کے بھی محبوب ہوں اور اللہ کے بھی محبوب ہوں جو ان کو ستائے ہیں واہ 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 بہت خوب آپ کے ذہن میں کیا ہے جو خدا کے محبوب کو ستائے اور محبوب کے محبوب کو ستائے اللہ کے محبوب کو ستائے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُرْضُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَاللَّهُ حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالی گلانی سرکار سے کسے نے پوچھا بڑی اہم گلدہ سنا پیام ہے تو سامبیلیاں بھی آپ سے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یعنی اس کے بارے میں جو یہ لعنت کا عقیدہ ہے یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ نے فرمایا میرا وہی خیال ہے جو قرآن کا خیال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھا گیا یہ آیت آپ نے پوٹ کی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُرْضُونَ اللَّهُ جو لوگ بے شک یعنی یقینا یعنی جو لوگ اللہ کو ورسول اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا تکلیف تو وہ رسول کو دے رہا ہے یا رسول کی آل کو دے رہا ہے فرمایا جو رسول کو تکلیف دے میرا مالک کہتا ہے لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اُن پر اللہ کی لعنت ہے وہ دنیا میں ہوں لانتی ہیں آخرت میں ہوں لانتی ہیں آسفان اللہ پھر اس کے بعد آگے ایک اپنا ذوت میں بیان فرمائے یہ تو ہے میرا آقیتہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم لانت یزید پر خرچ کرنا ہے عقیتہ ہو گیا فرمایا اب جو ٹائم اس لانت پر ادھر یزید پر لا یزید کا نام لے کر اس پلید کا نام بار بار لے کر ہم نے جو ادھر ٹائم خرچ کرنا ہے میرا ذوق کہتا ہے کہ اتنی دیر محمد و آلِ محمد پر درود پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کمان درجہ کی بار یعنی آلِ محمد کی یعنی طہارت بھی کیسی ہے ان کی لطافت اور پاکیزگی بھی کیسی ہے یعنی اس کا نام لے کر اور ایسے ایسے نجست کا اس کے عقیدے کی جو نجاست ہے اس کے حوالے سے اس کے نام لینے کی بجائے اتنی دیر ہم محمد و آلِ محمد پر درود پڑھتے رہے ہیں درود آلِ محمد پر درود پڑھتے رہے ہیں کیا بار لیکن عقیدہ بھی بیان کی گئی تو میں یہاں وہ آرکھ کر رہا تھا کہ جس کو میرا نبی کہہ یعنی اللہ میرے معبوبت تو میں یعنی اپنا معبوب بڑھا لہا تو میں یعنی اپنا معبوبت